الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمع آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کی نیکیاں قبول کر لیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی کیا علامات ہیں جو بندے کی زندگی میں دیکھتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ رمضان میں جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ کے سامنے بہت سارے نیک عمال ہم نے کیے ہیں روزے ہیں قیام ہے قیام رمضان ہے یا اس کے علاوہ تلاوت ہے زکاة ہے صدقہ خیرات ہے بہت ساری نیکیاں ہم نے کی ہیں تو وہ نیکیاں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں کیا علامت ہے کیسے ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو تین چار پانچ باتیں ہم دیکھیں گے کہ جن سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول ہوئیں ہیں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے پہلی علامت یہ ہے کہ اس بندے کی زندگی میں نیکیوں پر مداومت اور محافظت آ جاتی ہے یعنی وہ نیکیاں کانٹینیو کرنے لگتا ہے نیک عامال میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور محافظت مطلب حفاظت کرنے والا نیکیوں کی حفاظت اور نیکیوں کو ان کے ٹائم پر کرنے والا ہو جاتا ہے تو مداومت جیسے نماز ہے نماز کی پابندی برابر پانچ نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے حفاظت کا مطلب اس کے وقت پر جماعت کی پابندی کرنے لگتا ہے تو ایک پہچان یہ ہے پہلی علامت یہ ہے جب بندے کی نیکیاں اللہ قبول کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں پر پابندی ہو جاتی ہے اور نیکیوں پر وہ محافظت کرنے لگتا ہے وہ پابندی سے نیکیاں کرنے لگتا ہے اور دن بدن ان نیک عامال میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے کیونکہ اللہ جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اس کو ان نیکیوں کی توفیق دیتا ہے نیکیوں کی توفیق مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ اس کی نیکیاں قبول کر لیا ہے اس کے الٹا اگر کوئی آدمی نیکی کرتے کرتے کیا اس کے بعد رمضان چلا گیا اسٹاپ نمازوں کی پابندی نہیں جماعت کی پابندی نہیں کچھ بھی نہیں اس کا مطلب اس کی نیکیاں اللہ کے دربار میں نہیں قبول ہوئی ہیں کیونکہ اللہ جب قبول کرتا ہے تو اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ نیکیوں پر پابندی کرتا ہے وہ آگے بڑھتا شلا جاتا ہے تو ایک پہلی علامت دوسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکی قبول کر لیتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں پر خوشی یعنی ایمان کی لذت اور مٹھاس اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو لذت ملتی ہے اور جہاں تھوڑا بہت غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو نفرت ہوتی ہے یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسری علامت یہ ہے کہ نیکیوں پر لذت محسوس ہونا دل میں اور گناہ ہونے پر دل میں تکلیف ہونا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ اس کی نیکیاں قبول کر لیا ہے اس سے اللہ راضی ہے اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے جب بھی وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے ہاں اپنے آپ کو چیک کریں جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے کی نہیں جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھی جماعت سے دل میں خوشی ہوتی ہے آج میں نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز جس کے بارے میں اتنی ساری فضیلتیں ہیں اللہ نے مجھ کو توفیق دیا میں نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی دل میں خوشی کہیں کوئی گناہ ہو گیا تو دل میں ایک طرح تکلیف ہوتی ہے اگر یہ ہمارے دل میں ہے نیکیوں پر خوشی ہوتی ہے اور گناہ پر تکلیف ہو اس کا مطلب اللہ تعالی خوش ہے اللہ تعالی راضی ہے اللہ کی نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تجھے تیری نیکی تجھ کو خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھ کو غم میں ڈال دے سمجھ جا تو مومن ہے تو ایمان والا ہے تو یہ دوسری چیز ہے کہ دلوں میں لذت ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا نیکیوں کے وقت اور گناہ کے وقت تکلیف تیسری علامت یہ ہے کہ رمضان چلا گیا رمضان کے بعد جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان نیکیوں کے بارے میں خوف لگا رہنا دن با دن روز آنا خوف پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کی نہیں کرے گا یہ خوف خوف لگا رہنا یہ ایمان کی پہچان ہے اور اس کا مطلب اللہ تعالی اس مندے سے خوش ہے اللہ فرماتا بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن دینے کے بعد بھی ان کے دل میں کپ کپی تاریخ دیرتے رہتے ہیں درتے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مال دولت زکاہ صدقہ خیرات اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں نماز روزہ سب لیکن دل میں در پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا تو تیسری علامت یہ ہے کہ رمضان جانے کے بعد دل میں در محسوس ہونا کس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو قبول نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو اللہ ترہ رد کر دے بہت سارے لوگوں کی نیکیاں قیامت کے اللہ تعالیٰ ذرہ بنا کے اڑا دے گا کچھ بھی نہیں ملے گا یہ ڈر لگا رہے ہیں اس لئے بعض صلف چھے چھے مہینے تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کر لے چھے چھے مہینے رمضان چلا گیا چھے مہینے تک اپنی دعاوں میں یہ دعا کرتے رہتے تھے اللہ ان نیکیوں کو قبول کر لے عبراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں کعبہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انہ کان تسمیل آلی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ قبول کر لے یہ چھوٹی موٹی نیکی ہے قبول کر لے تو یہ تیسری پہچان رمضان جانے کے بعد دل میں در محسوس کرتے رہنا ان نیکیوں کے بارے میں جو رمضان میں بڑی محنت سے ہم نے اللہ کے سامنے اور اللہ کے دربار میں بھیج دیا ہے ان بھیجی ہوئی نیکیوں کے بارے میں ڈر درتے رہنا کہ اللہ پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا امید رکھنا قبول کرے گا لیکن ڈرتے رہنا اور اللہ سے کہتے رہنا اے اللہ قبول کر لے اے اللہ قبول کر لے یہ چیز ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم رمضان جانے کے بعد توبہ کرتے رہیں اگر توبہ کی توفیق ہم کو ملی ہے اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے یہ نہیں کہ رمضان میں توبہ کر رہتے دن بدن روزانہ کتنے گناہ ہوتے ہیں روزانہ کتنی غلطی عام کرتے ہیں صبح صلح کے شام تک لیکن روزانہ توبہ کرتے رہنا جس بندے کو روزانہ توبہ کی توفیق مل جائے اللہ اس بندے سے خوش ہے اللہ کے نبی اسلام کیوں فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں ستر مرتبہ زیادہ اللہ سے استقفار ایک دن میں یعنی ہر دن آپ کرتے تھے ہر دن یعنی ایک دن میں ستر مرتبہ زیادہ آپ اللہ کے سامنے استقفار کرتے تھے اگر یہ علامت ہمارے اندر پائی گئی ہمارے اندر یہ کوالٹی آئی کہ ہم روزانہ استقفار کرتے ہیں روزانہ توبہ کرتے ہیں مطلب ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں اللہ ضرور ہم سے خوش ہے تب ہی تو ہم کو توفیق دیا توبہ کرنے کی تب ہی تو ہم روزانہ اللہ کے سامنے استقفار کرتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت خوٹ ہے تو یہ چیز ہے اور آخری بات یہ پانچیوے علامت یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت گناہوں سے گھین آنا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی نیکیاں اپنے بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے تو اس بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے گناہوں سے نفرت گھین آنا کہ یہ گناہ ہے غلطی ہے اللہ اس سے نراز ہوتا ہے خاص طور پر حرام چیزیں جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے محرمات جن کو باؤنڈری لگا دیا اس کے آگے نہیں جانا اس کو کراس نہیں کرنا ان سے آدمی کے دل میں نفرت پیدا ہو چاہے وہ چوری ہو زناکاری ہو بےہیائی جتنی چیزیں ہیں تو یہ اگر علامت ہمارے اندر پائی گئی کہ ہم کو گناہوں سے نفرت ہے گھین پیدا ہو جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے نہیں کرتا ہے دور ہو جانا اگر اس سے ہم دور ہیں اور دل میں نفرت ہے تو ہم گویا اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے وہ قریب نہیں جاتا ہے بلکہ دور سے ہی اس کو گھین آتی ہے تو یہ ہم اپنے اندر محسوس کریں یہ پانچ علامت ہیں اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو کہیں نہ کہیں ہم کو فوراں سنبھل جانا چیئے اگر ایک آدمی رمضان جانے کے بعد اب جماعت کی پابندی نہیں جماعت اقدم کچھ بھی نہیں کوئی جماعت سے نماز ہی چھوڑ دیا پورا جو رمضان میں سنت یعنی تراوی کی نماز سنت اس کی پابندی کرتا تھا اور رمضان جانے کے بعد فرض چھوڑ دے اس کا مطلب ضرور اس کی نیکیوں میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ حرام چیزوں چلا گیا گانے بجانے سننا اور فلمیں دیکھنا اور ساری چیزیں شروع ہو گیا اس کا مطلب اس نے صرف رمضان میں اللہ کو پہچان آتا کہیں نہ کہیں اس کی نیکیوں میں کھوٹ اور کمی رہی ہے کہ یہ رمضان کے بعد آزاد ہو گیا یہ اپنے آپ کو محسوس کریں پانچ باتیں تھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم کو اللہ تعالیٰ موت تک دیندار بنے رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکہ شہدو اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن